اور یہ ایک توفان کی طرح جو ہے پھیلتے جا رہا ہے تو میرے بھائیوں اگر غیبت کیا ہے نہ پتا ہو تو انشاءاللہ آج وہ بھی ہم دیکھیں اگر غیبت کی سنگینیاں اس کا جرم کیا ہے اگر نہیں پتا ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے کہ یہ معمول جرم نہیں ہے یہ معمولی خطا نہیں ہے یہ معمولی اسم اور گناہ نہیں ہے یہ معمولی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم لائٹ لے کرے تھوڑا بہت کر لیے تو کیا ہوتا ہے لیکن کتنی افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ کی عورتوں نے اور ساتھ میں مردوں نے غیبت کو اپنے کھانے کے ساتھ اچار جس طرح لگا جاتا ہے اپنی زندگی کے معمول میں اس کو اچار بنا لیا کہ اس کے بغیر زندگی کا گزارائی نہیں ہے کسی جگہ بیٹھے تو غیبت نکڑ پہ بیٹھے تو غیبت چائی کی دکان میں ہے تو غیبت دو لوگ جمع ہوئے تو غیبت دو عورتیں جمع ہوئی تو غیبت مجلس میں غیبت شادیوں میں غیبت دینی اجتماعات میں غیبت تو مطلب کوئی اس سے بچا نہیں نہ دینی شخصیتیں بچی نہ غیر دینی شخصیتیں بچی نہ عام انسان بچا نہ خاص انسان بچا نہ مرد بچے نہ بچے نہ عورتیں بچیں کوئی نہیں بچا اس غیبت کے سب جپیٹ میں آگئے اور پورا سماج معاشرہ اس سے برباد ہو رہا ہے یاد رکھی غیبت کے بے انتہا نقصاناتیں یاد رکھی ایک انسان پر اور اس کے سماج پر نہ صرف ایک انسان اس سے خراب ہوتا ہے پورا سماج اس سے برباد ہوتا ہے لیکن ہم مسلمان جن کی کتاب نے اللہ رب العزت نے قرآن میں خاص طور سے اس معاملے میں ہمیں منع کیا آج دنیاوی لوگ جو انجیوز ہیں جو سوشل ہارمونی کو پروموٹ کرتی ہے سماجی محبتوں کو تاکہ سماجی محبت عام ہوں پروموٹ کرتی ہے وہ کہہ رہے ہیں غیبت غلط ہے گوسم غلط ہے کسی کے بیک پر بیک بائٹنگ کرنا پیٹ کے پیچھے بات کرنا غلط ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی سمجھ میں آرہا ہے اس کے دنیا میں بہت نخصان ہے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے آفیسز بڑے بڑے محکمیں برباد ہو جاتے چند غیبتوں کے نتیجے میں سمجھ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے دین نے غیبت کو گناہ کبیرہ خرار دیا نہ صرف گناہ کبیرہ خرار دیا اتنا بڑا اتنا سنگین جنم خرار دیا کہ کہا کہ یہ تمہارے بھائی کا مردار گوشت کھانے کی برابر ہے لیکن اس کے بعد یہ مسلمان آن غیبت کر رہے ہیں نہ عورتوں کو اس کی کوئی تمیز ہے غیبت کیا ہے اس کا جرم کیا ہے نہ مردوں نے اس کو سمجھا بس ہر آدمی دوسرے سے ملتا ہے تو سب سے پہلے چاہتا ہے کہ وہ غیبت کرے یا میں غیبت کروں تو خیئے کرتا ہے اور میں چاٹتا ہوں یا میں خیئے کرتا ہوں تو چاٹتا ہے کیا کرنا ہے پہلے دونوں میں سے یہ حالت ہے مالی یہ حالت ہے یا درک جہاں دو لوگ جمع ہوئے تیسری کی غیبت ہو رہی ہے جہاں تین جمع ہوئے چوتے کی غیبت ہو رہی ہے جہاں ایک وجلی جمع ہوئے جو ایک فکر ایک مکتب ایک سوچ کے وہ دوسرے سوچوانوں کی غیبتیں کر رہے ہیں وہ لوگ ان کی غیبتیں کر رہے ہیں تمام معاشرہ ایک دسرے غیبت میں لگائے اور جو جتنی غیبت کر رہا ہے وہ اتنا تیس مار خان سمجھا جا رہا ہے ارے یہ بہت تبرز آدمی ہے اس کو سم معلوم جس کا اس کا پوری پول کھول دیتا ہے سبحان اللہ یہ جائز نہیں کہ آپ کو اگر کسی کی بارے میں کچھ خبر ہو تو اس خبر کو پبلک لی عام کرے جب تک کہ اس خبر کا تعلق پبلک سے نہ ہو ایک آدمی کا ذاتی زندگی گناہ ہے آپ اس کو پبلک میں عام نہیں کر سکتے ہیں کیا واقعہ آپ کو یاد نہیں امر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات میں آپ جو ہے گشت کرتے تھے معاملات کو جانتے تھے لوگوں کی کوئی کوئی پرولم تو نہیں میرے سے لوگوں کو خلافت میں معاملہ کیسا چل رہا ہے کی تمام چیزوں کو دیکھتے تھے تو ایک دن وہ رات میں ایک گھر کے پاس گئے تو اس میں سے موسیقی کی آواز آنے لگی موسیقی آپ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ موسیق سن رہے آپ اس گھر کی دیوار کے پیچھ سے کود کے اندر چلے گئے اندر رہ گئے تو دیکھا کہ وہ جو صحیب مکان ہے وہ گھر جس کا ہے وہ آدمی رکھا سائیں عورتیں ناچ رہی ہیں اور شراب بھی رہا ہے مطلب ان کا ناج دیکھ رہا ہے انٹرٹین کر رہا ہے اب حضرت عمر کو دیکھتے ہی جو ہے وہ پریشان ہوں حضرت عمر نے کہا کہ تم یہ کام کر رہے ہو تو اس نے کہا میرے ایک سوال کا پہلے آپ جواب دیجئے آپ میرے گھر میں نہ اجازت لے کر آئے نہ مجھے آپ نے سلام کیا اسے کہ قرآن کی آیت ہے یا ایواللزین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانیسوا تسلموا علیہ لہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اہل خانہ سے اہل گھر سے اجازت نہ ل لو اور ان لوگوں پر سلام نہ دھج دو تو آپ نے ایک تو اجازت نہیں مانگی پہلی مستیک ایک سیکنڈ مستیک آپ بغیر سلام کے اندر آگئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شرمندہ ہوئے ہاں قرآن کا حکم ہے یہ فرض ہے اجازت لینا اور یہ اس کا زندگی کا ذاتی معاملہ ہے یہ پبلک میں نہیں کر رہا ہے اپنے گھر میں وہ غلط کام کر رہا غلط غلط ہے لیکن حضرت عمر خواہوشی سے نکل کر چلے گئے ایک بار وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مجلس میں ملا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگی کر رہی یہ آگیا اب کئی بولنا دے کہ میں ایسا کوت کے آگیا تھا جب عجیس میں آیا تو اس کو بلایا ادھر حضرت عمر نے کہا تم نے بولا تو نہیں نا میرے بارے میں کس کو کہ میں ایسا گھس کے آگیا تھا گھر میں تمہارے تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بولا اس کے دو شخص نے کیا کیا حضرت سے پتا ہے اس نے کہا اس کے بعد اے میر المومنین میں نے بھی جو شراب پینا اور رخاصوں سے گانے سننا میوزک سننا چھوڑ دیا اس نے بھی گناہ چھوڑ دیا حضرت عمر نے کہا تم نے بولا تو نہیں نا پبلک میں تو لوگ بولیں گے امیر المومن خران کی حکم کو توڑ کے چلا گیا اور اس نے کہا میں نے بھی اس دن کے بعد سے کبھی شراب نہیں پی اور کبھی وہ میں نے ناج گانا نہیں دیکھا اور میوزک میں نہیں سننا دیکھئے کیسے لوگ تھے نصیت مل گی خاموش لیکن حضرت عمر نے گوسب نہیں کی ارے وہ تو بڑا عزیم دار وزاتا ہوتا ہے دنیا میں معلوم تو ہوں گا نا مدینہ کرنے والا تھا یہ نہیں کہا نہ اس شخص نے کہا کہ امیر المومن کی بڑی باتیں کرتے تھے تو عمر یہ تقویٰ ہوگا میرے گھر میں پودک آگئے تھے پرسنل معاملہ ہے پبلک میں ضرورت نہیں بولنے گی خاموش ورنہ یہ غیبت ہو جائے سمجھا پرسنل معاملہ ہے تو آج لوگوں کی پرسنل زندگیوں کو ہم کبھی دیکھ لیتے ہیں ہوتا ہے کبھی تو آخر نظر پڑ گئی فلاں ہو گیا لیکن اس کو پرموٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں پبلک لی درست نہیں غیبت کے دمرے میں آ جائیں